اب کمورٹیز کے اوپننگ ہونے والی صدرے چلتے ہیں مرتنجے کے پاس اوور ٹیوم مرتنجے اوور ٹیوم مرتنجے کے مقابلے یو ایس جولر تھوڑا سا کمزور ہوا ہے اس کا فائدہ مارکٹ کو ملنا چاہیے تھا لیکن بازار کے اور بھی کئی فنڈیمنٹل ہیں جس کا نگیٹیو امپیکٹ مارکٹ کے اوپر دیکھ رہا ہے آج یو ایس کے راشپتی اور چین کے پردارمنطلی کی ملاقات ہونی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو مارچ میں یو ایس کی نیزی کمپنیوں میں دو لاکھ تیرے سٹھ ہزار لوگوں کو نئی نوکلیاں ملی ہیں اور بازار کا انوان ایک لاکھ ستاسی ہزار نوکلیاں ملنے کا تھا تو انوان سے زیادہ یہ آکڑے آئے ہیں تو یہ بولین کے لحاظ سے نگیٹیو ہے کیونکہ جب بھی آپ امریکہ کے عارتی خالات یا پھر گلوبل مارکٹ کے عارتی خالات بہتر ہوتے ہیں ایسی خبریں آتی ہیں تو سلکشت نویش کے طور پر گولڈ کی ڈیمانڈ گھڑتی ہے جس کا ایمپیکٹ آپ کو پرائیس کے اوپر دکھتا ہے بات اب کچھ اور اہم خبروں کی اور گولڈ پر کچھ بڑی ایجنسیوں کی رائے آئی ہے کہ دو ہزار سترہ میں گولڈ کا ایورنس پرائیس بارہ سا چوون ڈالر پرتی آنس کے آس پاس رہے گا یہ بات ایوی ایم رو نے کہی ہے اس سال چاندی کا اوسط بھاؤ اٹھارہ ڈالر تیس سیٹ پرتی آنس کے آس پاس رہنے کی امید جتائی گئی ہے یو بی ایس کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار سترہ میں گولڈ کا ایورنس پرائیس تیرہ سر ڈالر پرتی آنس کے آس پاس رہے گا تو کل ملا کے تیزی کی ہی سمبابنہ یہاں پر جتائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ روی شنکر پانڈے ہیں باتیت کرنے کے لیے کاروی کانپٹریٹ کے انالیسٹ اور ساتھی امیت سجیجہ ہیں موٹیلہ روشبال کموریٹی کے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے میرا پہلا سوال امیت آپ سے یہ ہوگا جو کمزوری کا رکھا گولڈ اور سلور میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آپ کو ابھی کنٹینیو دیکھ رہا ہے گولڈ اور سلور میں دیکھیں کمزوری آتے ہوئے دیکھی ہے اس کے بعد ایک شاپ ریباونڈ ہوا ہے ایف ایم سی میٹنگ مینکس کے بعد میں جہاں پر انہوں نے جو اپنے ایسے پرچیزز تھے ایسے پریشر میں آکے ریباونڈ ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہائیر رینج میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی بائی آن ڈیپس کی سلا دینا چاہوں گا بائی آن ڈیپس کی یہاں پر بنانا بہتر ہوگا اگر آپ کو اپننگ ٹک دکھاتے ہیں بادا کی اپننگ کی اس طرح سے ہو رہی ہے گولڈ سلور کروڈ میٹل اور تمام اگری مارکیٹ کی کیونکہ یہ جاننا آپ کے لئے ضروری ہے اور کچھے تل میں اگر دیکھیں تو شروعاتی کاروبار میں دس روپے کی مضبوطی ہے تین تیس سو پتیس کے اس طرح پر ہے ایم سی ایکس پر کچھے تل کا بھاؤ اس کے علاوہ کچھ اور کانٹر کو دیکھیں وہاں پر کس طرح کی اپنی ہوئی ہے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سلور میں قریب دو سو نبی روپے کی کمزوری ہے اور بیالیس ہزار دو سو ستاسی روپے کے اس طرح پر یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے تو دباب میں ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو نیچرل گیس میں قریب یہاں پر بیس پیسے کی کمزوری ہے دو ست تیرہ روپے کے اس پاس یہاں پر کاروبار ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ کی اپننگ ٹھیک کس طرح سے کمولٹری مارکٹ کی اپننگ ہوئی ہے کوپر کا مارکٹ کل کی تیزی کے بعد آس دباب میں آیا ہے اور 385 کے نیچے ایم سی ایس پر کوپر کا بھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے امیت آپ کے احسابتے ہیں آج چاندی میں کس طرح کا ٹریڈ بہتر رہے گا دیکھیں شورٹ تو میڈیم ٹرم پرسپیکٹی 41.800.900 زون ایک کرٹیکل سپورٹ زون ہو گئی ہے تو جب تک یہ ہول کر رہا ہے تب تک ہر ٹیپ پر بائنگ کی جا سکتی ہے اب سائیڈ میں 42.700 سے 800 زون کے تارگٹس لیے جا سکتے ہیں تو چاندی میں بائنگ کی سنا ہوگی ٹھیک مہم کی جگہ گولڈ اور سویلر میں مضبوطی کا روک یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ابھی بھی تاجہ بھاؤ آپ دیکھ بارا ہے اپنی سکرین پر روی شنکر پانڈے آپ کا view کچھے تیل کو لے کر کے کیا ہوگا کیا کروڈ کے مارکیٹ میں ابھی آپ کو دواب دیکھ رہا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کروڈ کا مارکیٹ یہاں سے اور اوپر جا سکتا ہے جی بالکل مستن جا دیکھیں مرکیٹ کچھے تیل کو لے کر کے کیا کروڈ میں آپ کی بھی رائح آج بکولی کی ہوگی بیج کر چلنا چاہیے دیکھیں 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 کل کے یہ ہے انویٹی دیٹا کے بعد جو اور سٹاک بیلڈ اپ ہو رہا ہے کشنگ میں بھی اور اور آل یو ایس میں اس کو چلتے دباؤں میں دیکھ سکتا ہے بچ میں آئیچولی لور لیول سے بائیں کی صلاح دینا تھا ہوں میں ہمیں ہو سکتا ہے دوبارہ 52 ڈالر یا ایسے ایکس پر تین تین سو ساٹھ کے بعد جانے والے سامنے ٹھیک ہے میٹل مارکیٹ پر آپ کا کمنٹ کیا ہوگا آمیت سجی جا کیا آپ کو لگتا ہے کہ میٹل مارکیٹ میں جو تیزی آئی ہے پچھلے ایک دو دنوں میں آج پروفیٹ بوکنگ ہے کیا اسے مہج ایک پروفیٹ بوکنگ مانا جائے یا پھر جو یہ کمزوری آئی ہے جو یہ گراوٹ آئی ہے یہ آپ کو اگلے کچھ دنوں تک کنٹینیو دیکھ رہی ہے دیکھیں میرے سب سے جو گراوٹ ہے یہ ایک شورٹ ٹم کریکشن کی طرح لیا جا سکتا ہے کاؤپر اور مکل یہ دو کاؤنٹرز ہیں جس میں ہمیں اچھی آگے آنے سامنے میں اچھی تیجی دیکھ سکتی ہے تو میں ایک چلی کاؤپر میں مائن کی شلح دینا چاہوں گا انٹرڈے پرسپیکٹو بھی آراؤنڈ تیٹی تیٹی زون میں اکیمولیٹ کیا سکتا ہے 387.50 کے پرسپیکٹو ٹھیک ہے کارڈیمم کے اوپر آپ کا بیو کیا ہوگا ربی شنکر پانڈے کرنسی کو لے کر کے امیت آپ کا بیو کیا ہے روپے کی شال آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ پرمک مدراؤں کے مقابلے امریکی ڈالر میں کمزوری ہے کیا امپیکٹ آپ روپے کے اوپر دیکھ پا رہا ہے دیکھیں کافی ڈباؤں میں ہمیں ڈالر دیکھا ہے روپے کے اوپر ایک مہینے میں اور ایک شورٹ ٹرم بیس بنتا ہو دیکھ رہا ہے 65 سے 6490 ایریا میں اپریل فیوچرز میں تو جب تک یہ ہولڈ کر رہا ہے تب تک ایک شورٹ ٹرم باؤنس بیک آ سکتا ہے 65, 35, 65, 40 زون میں تو شورٹ ٹرم پرسپیکٹو میں بائیں گی صلاح دینا چاہوں بہت بہت شکریہ امیت آپ کا اور عوی شنکر آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ آج کہاں پر کمائی کے موقع ہوں گے